پارکنسنگ دی بیماری نا صرف جسم دے مختلف نظامیں کو متاثر کرنی ہے بلکہ مریض دی روز مرہ زندگی اتے بھی بہن منفی اثرات دا باعث بندی ہے پارکنسنگ دے مریضیں کو اپنی زندگی جو بہن سارے مسائل دا سامنا کرنا پونے اور اپنی زندگی کو بہتر بڑھا من واسطے بہن مدد دی ضرورت ہونی ہے اس واسطے پارکنسنگ دے مریضانہ اپنی معالج ٹیم نال تعاون کرنا بہن ضروری ہے تسا اپنی معالج ٹیم نال تعاون کر کے اپنی کیفیت کو بہن بہتر بڑھا سکتے دے توارے ذہن میں آمڑا لے سارے سوالات کو تسا لکھ کے رکھیں دو تاکہ جیڑھے ویلے تسا اپنے نیورو فیزیشن کو میڈیکل موائنے واسطے لکھا من منجو او سارے سوالے لے جواب انہوں کو تسا پوچھ سگو اور او جیڑھا بھی جواب دے میں ان کو لیکھ کے گھن رکھ گی نو تاکہ گھر آکے تسا انہیں کو پڑھ سگو اور تواری معلومات اضافہ تھیجے اندے علاوہ اپنی دوائیں دی فہرستوی ہر ویلے اپنے نال رکھو سب تو پہلے توارے فیملی ڈاکٹر تواری علامات دی پہچان کرے سن اور تو ہا کو نیورو فیزیشن یعنی ماہر آسابے امراض و پتھا کو مزید علاج واسطے ریفر کرے سن نیورو فیزیشن توارے مرض دی صحیح تشخیص کرے سن اور مناسب علاج تجویز کرے سن اور وقتاں فوقتاں بیماری دی شدہ دی حساب نال تواری دمائے چھ ردو بدل کریں دے راستے تو ہا کو اپنے نیورو فیزیشن کو سالے چھ دو تو ترائے باری موینے واسطے ضرور دی کھامنا چاہے دے اور اگر ممکن ہوئے تو ایسے نیورو فیزیشن جیڑے پارکنسن دی بیماریت سپیشلائز کرے نن اور خاص مہارت رکھے نن انہیں کو دکھانا زیادہ مفید ثابت تھی نن فیزیو تھیراپیس توارے واسطے مختلف کی سامدی ورزشان تجویز کرے نن اور توہ کو مشورا دینن کہ توساں اپنا جسمانی توازل کیمیں پر قرار رکھ سکدے ہو اور دھاون تو کیمیں بات سکدے ہو اکو پیشنل تھیراپیس ایسے مہر ہونن جیڑے توہ کو روز مرہ زندگی دے امور دے بارے بہو مفید مشورے دینن اور توہ کو بار بار پیش آون آلے مسائل دینال نمٹن واسطے تیار کرنن تاکہ تساہت مناسب زندگی گزار سگو سپیش اور لینگویج پتھالوجسٹ وی پارکنسان دے مرزت بہو مددگار ثابت تھینن کیونکہ پارکنسان دی بیماری نال بولن اور نگلن دے وچ دشواری پیش آن دیئے ایس واسطے سپیش اور لینگویج پتھالوجسٹ کو ضرورت پون واسطے لکھانا بہو مددگار ثابت تھینے فارمسیس دوہا کو اپنی فارمیسی تے ملسن اور او توہاری دوائیں دے ریکارڈ رکھے سن توسان جیڑھے دے لی فارمیسی تے ونجو اپنی دوائیں دے بارے فارمسیس کو ضرور مشورہ کینو اس گال دی بھی تاکیب کی تیبین یہ کہ توسان ہر بار دوائیں ہکو مکرر کردہ فارمیسی تے گھنو تاکی انہیں کل توہاری دوائیں دے ریکارڈ موجود رہے باہر غزائیات توہا کو مناسب غزہ استعمال کرندہ مشورہ دے سن بعض اوقات غزائی دے وچ پروٹین زیادہ ہونن جیڑھے کے پارکنسن دے دوائی لیبو دوپا دے جذب تھیمن وچ مسائل پیدا کر سکدن اس واسطے باہر غزائیات توہ کو مشورہ دے سن کہ توسان اپنا روز دا کھانا کیمیں تقسیم کرو تاکی توہاری دوائیں دے جذب تھیمنیچ کو مشکل پیشنا آوے سوشل ورکہ توہا کو گھرے لو تے مالی مسائل دے بارے مشورہ دے سن انہیں علاوہ ماہر نفسیات توہا کو یاداش دے مسائل اچ بے چینی دپریشن اور حلوسینیشن دے مسائل اچ مدد کر سن اور توہارے واسطے مناسب علاج تجویز کر سن یورالوجسٹ توہا کو مسانے دے پیشاب دے اخراجی نظام دے مسائل بہو مفید مشورہ دے سن اور علاج کر سن انہیں علاوہ جن سے کمزوری دے مسائل وچ بے توہاری مدد کر سن اکاؤنٹنٹ توہارے واسطے مناسب بلان بنے سن اور اس بات دے یقین دہانی کر سن کہ توہاری دوائیں دے میڈیکل کوریج ہو گئے اور توہاری ٹیکسٹ توسا مناسب کو ٹوٹی کر سگو انہیں علاوہ توسا آپنے واسطے ایک پاور آف اٹارنی اور وسیعت نامہ پہلے تو لکھ کے رکھ گنو تاکہ خدا نہ خواستہ توسا ایسی صورت حال لا شکار ہوو جیڑے گلے توسا اپنی خواہشات کو بیان نہ کر سگو تے او توہاری وسیعت تو تے عمل کر کے توہاری خواہشات دے مطابق توہارا علاج کر سگے اے تجاویز صرف توہاری معلومات واسطے فرہم کیتے میں توہارا علاج توسا صرف اپنی یورو فیزیشن دے مشوری نالی کرو